اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ وقالی معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ فرط حسین پروگرام مشہل را کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج سے ہم ایک نئی سریز کا آغاز کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اور یہ موضوع پسند آئے گا اور آپ بھی میری طرح سے اس انداز سے سوچتے ہوں گے کہ ان موضوعات کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے جس طریقے سے ہم سوشل ڈسٹنس کے ماحول میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی بیڈ حیبٹس اپنے برے رویوں کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ ڈسٹنس پیدا کرنا چاہیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جس سے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یہ شریف جس میں ہم مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے اور انوان اس کا یہی ہوگا کہ آئیں ہم مل کر اپنے کو سواریں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے ان تمام اپنی زندگی کے پہلوں کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو کہ ہمیں سوارنے میں ہمارے معاون اور مددگار ہوں گے لہٰذا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی اس سریز کے ذریعے سے ہم اپنے تمام برے روئیوں بیڈ ہیبٹس برے اخلاق سے ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے جس طریقے سے ہم سوشل ڈسٹنس کے اوپر آج کل بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور تو ہمیں میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے کردار کے اندر جو ہامفل چیزیں ہیں سوشل ڈسٹنس کیوں ہو رہا ہے کہ جو وائرس ہے اگر لوگوں کے اندر ہے کہ اس کے سمٹمز اس طریقے سے ظاہر نظر نہیں آتے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس وائرس کے کیریئر ہیں ان کے پاس ہے مگر چونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ ان کی باڈی اس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے تو وہ بیمار اس طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں مگر چونکہ ان کے اندر وائرس موجود ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے سے ایک انسان سے وہ وائرس اس انسان میں منتقل ہو جائے کہ جس کا امیون سسٹم ویک ہے اس لیے اس احتیاط کے لیے ہو سکتا ہے اتنا ہم کانشنس ہوئے ہیں کہ ہم وہ بھی اپنے آپ کو وہ چانس بھی نہیں دے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے اور ہم اس سوشل گیدرنگ کے ذریعے سے اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو جب ہم اتنے کانشنس ہو گئے ہیں اپنی جسم کو صحتیاب رکھنے کے لیے تو مجھے آئیڈیا آیا کیوں نہ ہم اپنی روح کو ان وائرسز سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان سے ڈسٹنس پیدا کریں جو ہماری روح کو اس بری طرح سے مریض کر رہے ہیں بیمار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور نہ ہم اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہ وہ بیماری ہمیں خوف زدہ کرتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جب اپنے فیزیکلی ہم اتنے کانشنس ہو گئے ہیں تو ہم سپریچلی بھی اس حوالے سے پریکٹس کریں اور وہ جو برائیوں کا بد اخلاقیوں کا جو ڈسٹنس ہے اس کی اپنے اندر اویرنس پیدا کریں اور کوشش کریں اپنے آپ کو ان وائرسز سے جو بد اخلاقی کے سبب بد سلوکی کے سبب برے رویوں کے سبب جو وائرسز ہمارے اندر پروان چڑھ رہے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو انشاءاللہ آئیے ہم مل کر کیونکہ دیکھئے کوئی بھی اصلاحی کام فلا اور بہبود کا کام جو ہے وہ جب تک ایک ٹیم ورک نہ ہو ٹھیک ہے نا جب تک کہ لوگ اس کے اندر آپ کے معاوین و مددگار نہ ہوں آپ اس پروجیکٹ کو اپنے اس کہنا چاہیے فلاہی کام کو آپ سر انجام نہیں دے سکتے ہیں ہمیں ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ ایک سوشل اینیمل ہیں ہماری سوسائٹی انسانی معاشرہ جو کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کی نہ ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں نہ اپنی مقصد حیات کو ہم فلفل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں اپنے گولز کو اچیف کرنے کے لیے ایک دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے تعاون کی ضرورت ہے تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مل کر اپنے اندر سے اس ڈیزیز کو نکالیں اور کیوں نہ ہم ایک مدد کے برائیوں سے ڈسٹنس پیدا کریں اپنے اندر اور اویرنس پیدا کریں تو جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا کہ چلیں پھر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا اور آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور آپ نے سپورٹ کیا اور آپ نے پسند کیا تو پھر ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بہت کچھ گفتگو کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ جیسے کہ اب دیکھیں نا سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ ایک اکیلے میں تو نہیں اس کو وہ کر رہی ہوں یعنی کہ ہم سب مل کے یہ عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ کسی حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ اس وائرس کو سپریڈ ہونے سے ہمارا جو یہ ڈسٹنس ہے وہ اس وائرس کو سپریڈ نہیں ہونے دے رہا ہے اور کافی الحمدللہ جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں مگر اگین جہاں پر اس چیز کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے وہاں آپ دیکھئے کہ وائرس جو ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ مدب کے ہٹ کر رہا ہے اور لوگ مریض ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اس بات کو ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ صرف یہ مست سوچو کہ میری انجوائیمنٹ میرا فریڈم ہم میں نہیں ہیں ہم صرف ایک واحد اس پوری دنیا میں ایک آقلی ہماری ذاتی فرد واحد نہیں ہیں کہ جو صرف صرف ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایک انسانی معاشہ ایک پورا ٹیم ورک ہے ایک پوری سوسائٹی ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے ہم الگ تنہا اس طریقے سے نہیں زندگی بسر کر سکتے لہٰذا ہمیں دوسروں کے بھی احساسات کا اور دوسروں کے بھی جذبات کا اور دوسروں کے بھی خطرات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ نہ صرف کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنی سراؤنڈنگ کے لیے بھی ہم بہتی کیرنگ ہونے چاہیں یہی تو انسانیت اسی کو تو کہتے ہیں اشف المخلوقات اسی لیے تو ہے انسان ورنہ کیا ہمارے اندر جو ہے وہ ہیر جوراد لال و جوہر ہمارے میں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی سپیشل چیز ہیں جس کو اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات میں شمار کیا اور ہمیں اشرفیت عطا کی ہے نہیں یہ انسانیت کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو یہ پوزیشن یہ اہدہ یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہم بیڈ ہیبٹس کا ڈسٹنس بھی اپنے اندر پیدا کریں بیڈ بیہیوئرز کا ڈسٹنس بھی اپنے اندر پیدا کریں تو اب یہ جو ایک سسٹم چل گیا ہے تو اس میں ہم ہر اس چیز کو جو ہمارے لئے ہامفول ہے نوٹ اونلی فیزیکلی بلکہ سپریچلی بھی جو جو چیزیں ہمارے لئے ہامفول ہیں ہمیں ان کے ساتھ ڈسٹنس کو پیدا کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئیں مل کر ہم اپنے آپ کو سواریں امپروف کریں تو جو چیز سب سے پہلے میری ذہن میں آئی وہ یہ تھا رویہ سلوک کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہمارا رویہ اور سلوک ہمارا کس طریقے کا ہونا چاہیے کس کس کا ہم پر فرض ہے حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ یا کیسا سلوک یا کیسا رشتہ یا کیسا تعلق ہم قائم کریں تو جب ہم انسانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سرے فیرست جو افراد آتے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں اپنے سلوک اپنے رویہ اپنے بیہیویر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ ہیں ہمارے سینئر سیٹیزنز اور آپ سکرین پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جو ایک سریز ہم چلا رہے ہیں اس میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ یہ ایک اپیسوڈ میں تو یہ موضوع جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کو کئی اپیسوڈ چاہیے مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے میکسیمم میکسیمم ہم اس حوالے سے گائیڈنس حاصل کریں اور ہم ایک دوسرے کی فیلنس کو شیئر کریں اور پھر اگین ہمارے پاس جو ایک بہترین ذریعہ ہے موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کا اور اس کو انڈسٹینڈ کرنے کا اس کو سمجھنے کا وہ کلام الہی ہے قرآن مجید ہے پھر احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آئیمہ علیہ السلام کی اقوال ان کی حدیثیں تو ہم جو ہیں اس کی روشنی میں اس موضوع کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اس سریز میں فرسٹ موضوع سینئر سیٹیزن ہم جب سینئر سیٹیزن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں اپنے گھر سے ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو سینئر سیٹیزن یعنی ہمارے معاشر کے بزرگ ہستیاں بابرکت قابل احترام لیجنڈز جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ ایکسپیرینس کیے ہیں جو ٹریجر ہیں ہمارے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مسٹیک سے بچانے کے لیے رائٹ ٹریک پہ جانے کے لیے سہی سیمت کے لیے ہمیں جو بزرگ ہیں ہمارے یہ ہمارے لیے ٹریجر ہیں یہ ہمارا خزانہ ہیں اور بہت ہی ویلیوبل یہ پرسنیلٹیز ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جن کے گھروں میں بزرگ موجود ہیں ان کا اہدرام ان کی ریسپیکٹ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا ہے اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جب ہم سینئر سیٹیزن کی بات کرتے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں ان بزرگوں کو سینئر سیٹیزن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو کہ والدین کی صورت میں ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ گھر بہت ہی بابرکت ہوتا ہے کہ جس گھر میں بزرگ بھی رہ رہے ہوں یہ اللہ سب سے ایک بہت ہی عظیم تحفہ اور سبب رحمت ہے کہ نا جانے ہماری کتنی پریشانی ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی پریشانی ان بزرگوں کی قربت کی وجہ سے کہ یہ بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی آفتیں کتنی مسیبتیں ہم سے ٹل جاتی ہیں ان کے وجود کی برکت سے کیونکہ ان کے لبوں پر جتنے یہ ہمارے خیرخواہ ہوتے ہیں جتنے یہ ہمارے لئے سنسیر ہوتے ہیں جتنے یہ ہمارے لئے کیرنگ ہوتے ہیں اور بے لوس یعنی کہ کوئی ان کا خرز نہیں ہے کوئی ان کا مطلب نہیں ہے ان کی محبت مطلب ہی نہیں ہے بے لوس پرخلوس محبت ان کے اندر محبت بھی اس مقام پہ جو عیسار سے ہمیشہ عیسار کیا ہے جس نے اپنی جذبات اور احساسات کو ہمارے اوپر قربان کیا نچھاور کیا اور کبھی بھی کہنا چاہیے کہ ہمت نہیں ہاری چاہے ہمارے جیسے بھی رویے رہے ہم چاہے جتنے بھی ناشکر پن کا ہم نے اظہار کیا وہ لوگ اپنی استعداد کے مطابق ہمارے زندگی کو رنگین بنانے میں لگے رہے ہمیں کمفرٹ دینے میں ہمارے خیر کرنے میں ہر طرح کی سہولت ہمیں پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہمہ وقت مصروف رہے اپنا جو کہتے ہیں پیک کا ٹائم ہوتا ہے وہ جوانی جو کہ انسان کو خود غرض بناتی ہے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ تا ہے جو صرف یہ سوچ تا ہے جو جوانی اگر لیں تو ان کی کیا سوچ ہے چار دن کی زندگی ہے انجوائے کرو زندگی ایک بار ملتی ہے یعنی جو جو جوانی ہوتی ہے وہ انسان کو بہت زیادہ خود سر بھی بنا دیتی ہے صرف اپنے بارے میں اپنی خوشی کے بارے میں انسان سوچ تا ہے مگر یہ بزرگ والدین کی صورت میں جو اپنی بھرپور جوانی میں اپنی خواہشات کو کچل کر وہ اپنی اولاد کی خوشی کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں کو پورا کرتے ہیں اور پھر اولاد جس کو اتنا زیادہ کمفرٹ دیا ہوتا ہے کوئی ایک چیز کی فرمائش کر لے اور وہ نہ پوری ہو تو اس کا کیسا بیہیویر ہوتا ہے جیسے کہ ماں باپ نے اس کے لئے کچھ کیا نہیں مگر اس کے باوجود اس کے اس ڈس ریسپیکٹ بیہیویر کو دیکھنے کے باوجود ماں باپ بچے کے ساتھ گرج نہیں رکھتے ہیں اس سے نفرت نہیں کر پاتے ہیں بلکہ اس کے بیہیویر کو اس کی نادانی سمجھ کر ماف کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو جذبہ ہے ممتہ کا محبت کا اولاد کے حوالے سے اور اس محبت کے گیوپ نہیں کرنے دیتا کہ وہ چھوڑ دیں کہ بس بہت کر لیا اب ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے نہیں وہ پھر بھی اپنے ضروریات کو اپنا حق مار مار کے وہ اپنی اولاد کی نیٹس کو پورا کرتے ہیں تو والدین جس گھر میں بھی ہوں وہاں پر جسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وہاں پر اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے ہم نے کتنی دفعہ یہ بات سنی کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا اس دار فانی سے کوچھ کر گئی اور آپ جو ہیں وہ اللہ سب و تعالی کے حضور جب کو رکھتے تھے تو والدہ کے انتقال کے بعد جب آپ اس پہاڑی پر چر رہے ہیں تو ندائی اے موسیٰ احتیاس سے قدم رکھنا اب تمہیں دعائیں دینے والی ہستی تمہاری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے یعنی کہ وہ عظیم سہارا والدین کی صورت میں جو ہما وقت اپنے اولاد کی آفیت کی اس کی آفیت کی اس کے خطرات سے بچنے کی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے ہما وقت دعا کرتی ہے کبھی ہم نے غور سے اپنی ماں کے چہرے پر نگاہ کی اپنے باپ کے چہرے پر نگاہ کی یہ جو چہرے پہ ابھی آپ دیکھیں جو اسکرین پہ یہ ماں جو نظر آ رہی ہیں آپ اگر ان کے چہرے پر نگاہ کریں تو ان کے چہرے پر جو یہ رنکلز ہیں یہ جو چہرے پر نشانات ہیں یہ نشانات کبھی ہم نے فوکس کیا کہ یہ چہرہ اتنا جھریوں والا اور اتنا رنکلز والا چہرہ ماں باپ کا ہو جاتا ہے اور یہی والدین جب اس دارے فانی سے کوچھ کرتے ہیں اس چہرے کے ساتھ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہی اسی چہرے کی ساری سلویٹیں سارے رنکلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوبارہ سے سکین جو ہے جب غسل و کفن کے بعد وہ جو چہرہ نکلتا ہے تو وہ اتنا پرسکون چہرہ ہوتا ہے اس پہ کوئی رنکلز نہیں ہوتے کوئی ہوتی ہیں یہ کس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں ایک ایک رنکل بتاتا ہے اے اولاد میں نے تجھ کو پروان چڑھانے کے لیے جو جو زہمتیں اٹھائی ہیں ان زہمتوں کو ان قربانیوں کو ان سیکریفائس کو میرے چہرے نے ان لکیروں کی صورت میں تحریر کر دیا ہے مگر اولاد وہ تحریر وہ رائٹنگ اپنے والدین کے چہرے کی پہ نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے جوانی کے نشے میں اتنی مدھوش ہے کہ اس کو کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے وہ دیکھنے کی سلایت نہیں ہے کہ اپنے ماباب کے چہروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو وہ پڑھ سکیں تو ان کو بتا چلے کہ ان کے ماباب نے کتنی راتیں زہمتوں میں گزاری ہیں کتنی دن انہوں نے مہنت اور مشقت کر کے اپنے جذبات کو مارا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر زندگی دینے کے لیے اس کی وشیس کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنی کتنی زہمتیں اٹھائی ہیں ایچ این ایوری زہمت ایچ این ایوری سٹرگل ان کے چہرے پر جھریوں کی صورت میں ناقش ہو جاتا ہے تحریر ہو جاتا ہے کبھی سوچے گا کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کیجئے گا کوشش کیجئے گا ان رنکلز کو پڑھنے کی ایک داستان ہے قربانیوں کی ایک داستان ہے عیسار کی جو ان کے چہروں پر ہمیں نظر آئے کی خدا ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم ان تحریروں کو پڑھ کر ان کی قربانیوں اور عیسار کو پڑھ کر ان کی قدر کریں ان کی value کریں ان کے اس آخری زندگی کے آخری سالوں اور لمحات میں ان کو ان پریشانیوں سے آزاد کر دیں اس طریقے سے ان کو یہ احساس دلائیں کہ اب آپ کی duty ختم ہو گئی ہے پریشان ہونے کی قربانی دینے کی عیسار کرنے کی اب ہمارا وقت ہے کہ ہم آپ کو وہ comfort دیں جو آپ کے اختیار میں تھا آپ وہ comfortable زندگی مطمئین پر سکون زندگی گزار سکتے تھے مگر آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا اس about time کہ اب ہم وہ جو آپ کی حیات میں وہ missing part ہے جو آپ نے قربانی دی ہے اب ہم آپ کو آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں وہ comfort دیں وہ سکون دیں آپ کو special بنائیں آپ دیکھئے کہ بچوں کی کو comfortable life دینا ان کی خواہشات کو fulfill کرنا compare to senior citizen والدین کو comfort دینا ان کی خواہشات کو مد نظر رکھنا توجہ دینا ان کو پورا کرنا آپ ذرا خود سوچئے کیا چیز زیادہ مشکل ہے بچوں کی ایک long period بچوں کی demands کو ان کے comfort کو ان کی خواہشات کو پورا کرنا زیادہ difficult task ہے یا بزرگوں کو ان کی care کرنا زیادہ مشکل ہے ہے بزرگ جو کہ ایک لمبے عرصے تک عیسار کرتے رہے sacrifice کرتے رہے ان کی عادت ان کی habit بن گئی قربانی دینے کی عیسار کرنے کی لہٰذا ان کے اندر سے وہ جذبہ طلب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھئے والدین کو کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا صاحبی کوئی معمولی صاحبی ہم ان کو گفٹ دے دیں یا ہم ان کو ایک فون کال کر دیں ان کو لگتا ہے ان کو پوری دنیا مل گئی ان کو نجانے کتنا قیمتی سرمایہ ان کو نصیب ہو گیا ہے وہ لوگ جو ہیں کس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں صرف اور صرف میری اولاد نے چند ساعتیں کچھ منٹ مجھ کو دیئے میری طرف دیکھا مجھ سے مخاطب ہوئے مجھ سے بات کی مجھے اہمیت دی ماں باپ کیوں صرف اتنی سی ہی ہم اگر ان کی کیر کر لیں ان کے احساسات اور جذبات کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر ہماری توجہ ان کی طرف ہو جائے تو ان کو لگتا ہے کہ پوری کائنات ان کو مل گئی ہے تو کتنا آسان ہے ماں باپ کو سکون دینا راحت دینا ان کی کیر کرنا ان کو کمفرٹیبل کرنا کتنا آسان ہے بچوں کو سیٹسفائیڈ کرنا بچوں کو مطمئین کرنا بچوں کو خوش کرنا تو ہمیں ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم مل کر سوچیں گے فکر کریں گے اور مجھے امید ہے بہت سے میرے ویورز جو کہ بہت اچھے ہیں بہت اچھا اخلاق ہے سراؤنڈنگ میں اپنے دوست احباب ہر ایک کے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر ہم وہ چیزوں کو نگلٹ کر دیتے ہیں جو ارادتا ہمارا نہیں ہوتا مگر ہو جاتی ہیں ہم سے تو انشاءاللہ اس گفتگو سے ان افراد کو تھوڑا سا ریالائز ہوگا کہ ہاں ہمیں اس طرف تو ہم نے کبھی سینگل سے سوچا ہی نہیں ہماری ماں تو ہمارے ساتھ رہتی ہیں بس ایک روٹین میں ہر چیز ہے گھر بھی موجود ہے کھانا بھی ہے ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اس طریقے سے صرف گھر کھانا اور لباس نہیں ہمیں ٹائم دینا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اپنا پورا وقت دیا اپنی پوری عمر دی ہے تو ہمارے ماں باپ کو بھی ٹائم کی ان کو بھی ضرورت ہے وہ بھی ہماری طرح ہی جذبات اور احساسات رکھتے ہیں بلکہ ماں باپ کو ٹائم ہی ان کے لئے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس عمر میں کہ جب وہ اپنی ریسپانسلیٹی سے کہنا چاہیے کہ آزاد ہو جاتے ہیں اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی جو مصروفیات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم میں وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم کو میکسیمم اچھے طریقے سے وہ اویل کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ ان اوقات میں ان کا یہ بھی دل چاہتا ہے اولاد بھی آ کے پاس بیٹھے بات کرے بڑا افسوس ہوتا ہے اولاد پاس تو بیٹھی ہوتی ہیں مگر وہ ماں یا باپ کے ہاتھ کو نہیں پکڑتی ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ موبائل جو فیلنگ نہیں رکھتا اس کو چھونے سے خوشی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئی احساسات جذبات نہیں ہوتے وہ موبائل جس کا ٹیچ جو ہے انسان جب اس کو ٹیچ کرتا اس کے دل سے دعائیں نہیں کر رہی ہوتی ہے مگر ہم اس کو ٹیچ کرتے ہیں اس کو ٹینٹی فور آورز ہم اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر وہ لمس وہ ٹچ جو والدین کو چھونے سے ان کا ہاتھ پکڑنے سے جو لمس ہمارے وجود کو سکون اور راحت عطا کرتا ہے ہم اپنے آپ کو اس لمس سے محروم رکھتے ہیں اپورچنٹی ہے ماں باپ موجود ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو صبح اٹھ کے ہم گئے اپنے ماں باپ کے روم میں سب سے پہلے ان کو سلام کیا ان کے چہرے کی زیارت کی اپنی آنکھوں کو ان سے ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہیں ایسے افراد موجود ہیں مگر اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے کلام الہی میں اس بات کو بھی منشن کرتا کہ ہم نے انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا اس کی ذمہ داریوں کی طرف مگر ان میں سے بہت کام لوگ ہیں جنہوں نے اس نصیت کو اپنے دامن میں سمیٹا وانہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو اگنور کیا اور غفلت کا شکار ہو گئے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ وہ touch اپنے والدین کے ساتھ وہ behavior ان کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو اپنے والدین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر کتنی kindness ہوتی ہے کتنی محبت ہوتی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو practically اپنے گھر میں کرتے ہیں اور parents کو value کرتے ہیں ان کو importance دیتے ہیں اور ان کو time دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت عمر دی ہے اور ہم سے تو چند دقیقے مانگتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ آ کے حال چال پوچھ لے اولاد تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اس حوالے سے ہمیں اتنی اچھی گائیڈ لائن ملتی ہے سورہ عسرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمارا اٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہمارا کیا بیہیوئر ہونا چاہیے اس حوالے سے بہت ہی جامع طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور ہم جب دیکھتے ہیں تو کلام الہی میں والدین کے حوالے سے بہت زیادہ آیات جو ہیں وہ بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے والدین کے احترام ان کی تقریم اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے حسن سلوک سے چار مقامات ایسے ہیں قرآن میں چار آیتیں کہ جہاں اللہ نے والدین کی اطاعت کو اپنی توحید کے ساتھ منشن کیا ہے یعنی کہ اللہ کی توحید اور اس کے بعد یعنی کہ جب ہم اگر ہم دیکھیں تو جو کائنات کے کریشن کی جب بات ہوتی ہے تو جب انسان کرییٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو رشتہ اس کا قائم ہوتا ہے وہ اس کرییٹر کے ساتھ ہوتا ہے اس رب کے ساتھ وہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جب اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو نہیں چلی اس رشتے کا تقاضہ ہے کہ اس کرییٹر کی ونیس کا انسان قائل ہو اس کی توحید پر اس کے اندر توحید پرستی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وطالہ کی وحدانیت پر اس کا ایمان ہونا چاہیے اور اس کرییٹر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے تو پہلا تعلق جو ہم قائم کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ تو اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے ہمیں اس کو وادہ لا شریک ماننا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے شرک نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو تعلق ہوتا ہے ہمارے مدھب کے خلق ہونے کے بعد اللہ کے بعد جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا والدین کے ساتھ وہ رشتہ بنتا ہے تو اللہ فوراں ہی اپنی توحید کے بعد ذکر کرتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ کہ تمہاری تخلیق میں تمہاری وجود میں تمہاری حیات میں جو دوسرا تمہارا تم جس کے احسن طریقے سے پیش آؤ اور اس میں سورہ احسرہ کی آیت 23 میں اور 24 میں اللہ نے اس حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے ہمارا کیا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ یعنی کیا دیوٹیفول ٹو پیرنٹس جو تمہارے ان والدین کی جو حقوق ہیں جو ان کے رائٹس ہیں وہ تم کو جو ہے وہ اس کی طرف تمہیں فلفل کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹیز کو تمہیں پورا کرنا چاہیے اب ڈیوٹیز میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے رویہ بیہیویر ان کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکشن ان کے ساتھ تمہارا کس طریقے کا سلوک ہونا چاہیے تو پہلے سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی جس طرف متوجہ کر رہا ہے ایک تو پیرنٹس جو ہیں ان کا احسان مانو اور دوسری چیز جو متوجہ کر رہا ہے وہ سلوک کی طرف رویہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارا تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ ہونا چاہیے تو اس کے حوالے سے جب گائیڈ کرتا ہے تو فلا فلا تاقل لہما افن تو وہ کیا فرماتا ہے کہ اب میں چاہوں گی کہ اگر کنٹرل روم سے اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو وہ اگر آیت ونہ میرے خیال سے شاید ہمارے پاس اب ٹائم ختم ہو رہا ہے میں چاہوں گی مجھے بتا دیں ٹائم کتنا باقی ہے کیا ہم وہ آیت ریلے کر سکتے ہیں سکرین پر سورہ اسرہ کی جو آخری میں نے آیت بھیجی ہے آپ کو اس کو اگر آپ ریلے کر سکیں تو مجھے بچپن میں شخصت سے پروجی کیا ہے تو بھی ان کے حال کر لحمت فر جی ناظرین سورہ آسرہ کی آیت نمبر ٹائم اور ٹائم ٹائم کی تلاوات اور اس کی ٹرانسلیشن آپ نے سنی یہ آپ لوگ کے لئے ہون ورک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی آیت کی روشنی میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں گے لہٰذا آپ لوگ ضرور یہ آیت پڑھئے گا اور اس کے معنی بھی پڑھئے گا تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے ہم ڈسکشن کریں گے تو آپ لوگ بھی اس سے محضوظ ہوں گے اپنا اپنے عزیز و اقارب کا خیار رکھئے گا ہدایر ٹی وی اور اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ